موسیقی جس میں اسکریبل کے حوالے سے آج زیادہ تر ہم اپنے پرغام میں بات کریں گے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ آج سپورٹس انیلیس جعفر حسین صاحب موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ اعظام احمد صدیقی جو اسکریبل کے چیمپئن پاکستان کے لیے متدد بار چیمپئن بنے ہیں متدد میڈلز بھی لے کر آئیں ان سے بھی آج اسکریبل کے حوالے سے بات کریں گے تو جعفر صاحب سب سے پہلے تو اسکریبل کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کیسا دیکھتے ہیں پاکستان میں اس ک بہت اچھا دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم جب بچپن میں کھیلا کرتے تھے تو وہ ورز بنانے کے لیے پرچیاں ڈالا کرتے تھے اس طریقے سے ہم کھیلا کرتے تھے گھر میں لیکن یہ وہی چیزہ دیجٹائز ہو گئی ہے بہت سارے لوگوں میں یہ مقبول ہو گئی ہے اور خاص طور پر آج کل کے جو ہمارے یوتھ ہیں یہ بہت آورسٹینڈنگ پرفارمنس دے رہے ہیں اور سکریبل کے وہ وہ الفاظ بناتے ہیں جو کہ ہمارے ذہنوں میں بھی نہیں ہوتا جتنی اس میں ریٹ کی جاتی جتنا پڑا جاتا ہے اور ہمیں فخر ہے ہمارے پاکستان کو فخر ہے کہ ہم چیمپین بھی ہیں اس سکریبل چیمپینشپ میں اور جتنی ورلڈ متدک بار ہم چیمپین بنے ہیں اس کے اس کے ریزن یہ ہے کہ ہم بڑے پڑی لکھی قوم ہیں نا ہمارے بچے بھی جو ہیں بڑے اچھے طریقے سے اس کو جو ہیں نا بنانے کے ماہر ہو چکے ہیں اب تو اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آج سے کوئی بارہ سال پہلے ایک بچی تھی جو کہ بڑا اچھا کھیلتی تو مجھے ایک چلی نام یاد نہیں آرہا لیکن ہم نے اس کی اس کے حوالے سے بڑی سٹوریز بنائی تھی تو اس بارہ سال پہلے بھی جو ہیں نا آپ دیکھیں کہ کتنا کھیل یہ مقبول ہو چکا تھا آج کی بات نہیں یہ کافی عرصے سے چل رہا ہے لیکن پاکستانی اس میں جتنے بچے ان کا رجحان بہت زیادہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو ہیں یوت لیول پہ جو ہیں بڑے اچھے کھلاڑی سامنے آتی ہے بلکل یوت کی بات ہو رہی تو اعظام بھی جو ہے تقریباً آٹھ سال کی عمر سے انہوں نے کھلنا شروع کیا ہے کیا کہو گے کس طرح آپ نے جو ہے اپنے کیریئر کا آگاز کیا جب مینہ میں اچھا ہی آہ جب میں ایک سکو لب حل محبایہ میں پڑھتا تھا اور وہاں پہ ایک قلب ہوتا تھا جبھا ٹھک پہو کھلاڈ ہوتا تھا دیکھねぇ شروع کیا کہ وہیسکول میرا منٹر تھا وہاں پہ سرادر ہوتے تھے وہ ہمیں سکرابل سکھاتے تھے سکرابل کی ساری بیسکس وہ ہم انہوں نے ساری سکھائی اور پھر ہمارے سکول میں ٹارنیمنٹس ہوتے تھے بڑے ٹارنیمنٹس ہوتے تھے بہت سارے سکول جس میں پارٹسیپیٹ کر دیتے پاکستان سے تو وہاں پر میں نے کھیلا لیکن میری پوزیشن اتنی اچھی نہیں آئی میں ففٹی سیکنڈ آیا تو پھر مجھے انٹرسٹ ہوا مجھے بہت اچھا لگا یہ گیم بہت یونیک لگا اچھا انٹرسٹ کی بات کروئی ہے میں نے ہمارے سکول میں بقاعدہ ہمیں موٹیویٹ کیا جاتا تھا کہ آپ لوگ یہ کھیلیں کیونکہ اس گیم سے ہماری میٹس بھی ہماری بہت اچھی ہوتی ہے اور ہماری انگلیش بھی بہت اچھی ہوتی ہے اس سے تو اس وقت سے مجھے یہ گیم اچھا لگا میرے پیرنٹس کو یہ گیم اچھا لگا تو میرے پیرنٹس نے مجھے اس کے اندر ایڈ کر لیا اچھا آٹھ سال کی عمر میں جب آپ نے شروعات کی تو کس کی سپورٹ آپ کو حاصل ہوئی میرے پیرنٹس میری سیبلنگ دن سب کی سپورٹ میرے سر میری پرنسپل کی سپورٹ مجھے حاصل تھی پھر پی ایسے سر تارک اور باقی کوچس کی مجھے سپورٹ حاصل ہوئی اچھا سپورٹ کی بات ہو رہی ہے جعفر صاحب کیا کہیں گے نہیں بلکل دیکھیں بڑی اچھے بات ہے کہ سکول میں خاص طور پر بچوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ان کے ٹیچرز بڑے انوالمنٹ ہیں ان کی اور وہ لاتے ہیں کہ دیکھیں یہ میت کے کام بھی آ سکتا ہے سکریبا لیا آپ کے انگلیش بہتر کر سکتی ہے یہ کھیل کے ذریعے جو ہے نا کس طریقے سے ان کا مائنڈ بنا رہے ہیں بچوں کا یہ بہت اچھی بات ہے اور اس طرح کے میرے خیال میں کراچی میں یا پورے پاکستان میں بہت کم ایسے سکول ہیں جہاں پہ اس طرح کی تربیت دی جاتی ہے کچھ ایسے سکول ہیں جن کے نام بھی بڑے ہیں لیکن وہاں پہ اصل میں بات یہ ہے کہ جو فیڈرشن ہے وہ اسی طرح کے مقابلے انہی سکولوں میں زیادہ کرواتی ہے اور انہی کے بچے زیادہ آتے ہیں فیڈرشن کی بات ہو رہی ہے تو اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کر لیا ہے ڈیریکٹر یوت پورگرام پاکستان اسکریبل ہے تارک پرویس صاحب نے تارک صاحب ہے وینس سپورٹس میں ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ ہے کیا کہیں گے اسکریبل کے حوالے سے شکریہ نارب آپ نے مجھے یاد کیا اسکریبل کے چھیل بہت دیری کے ساتھ کہل رہا ہے اور ابھی ناک مینج آپ سے جمعہ سنا ہے جس میں آپ کہہ رہے کہ فیڈرشن بھی انہی سکول میں جنس کرواتی ہے کہ جنس پر سکول ایسا نہیں ہے ہمارے جو جنس پر ہیں اس میں پرستان کے تمام سکول کالجز اور ان کے سکولٹس انبائیت کیا جاتا ہے اور ہم پری ٹریننگ دیتے ہیں فر اینی ویڈیو کن بھوکے اور ابھی ہم سور کیمپی سٹارٹ کرنے والے جس میں ٹری ٹریننگ ہوگی فر اینی ون کوئی بھی آ جائے اپنے کی بھی انہوں نے ایک بڑا نام بدھا ہے اور اپنے گل کی بھی خدمت کی ہے اچھا ہے تاریخ صاحب ہے ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے زبدس پلیئر سے نکل کر آئے اسکریبل کے اور خاص کر ہم نے دیکھا کہ اسکول کی سطح سے آپ لوگوں نے کافی محنت کی تو آنے والے وقتوں میں آپ یونیورسٹی لیول پر بھی کام کرتے دکھائی دیں گے اس پر جی بالکل ہے بلکہ شروع میں ہم یونیورسٹی لیول پر بھی کام کرتے تھے پھر جب انہوں نے دیکھا کہ اب یہ ہمیں زیادہ دیکھتے کے لیے ہمیں دیکھتے دیکھتے دینی ہوگی تو تو اسکول میں گئے ہیں لیکن وہ بچے جو ہمارے اسکول میں دیکھتے ہیں اسکول پروڈرم سے اب وہ کالیج یونیورسٹی میں ہیں اور پتشکان کی کتنی ایسی کالیجیز ہیں جہاں پہ اسکول کے بڑے بڑے ایونٹ دوسرے ہیں جیسے آئی دی اے نے ایسی کاری نے کاری نویورسٹی کرائن ہے اور ابھی آنجھے کالیج میں اسکول کا کاری نویورسٹی ہونے ایسی جا رہا ہے اور پر سوکٹو پر کے لہور میں ایسی ن کالیج میں اسکول کا کاری نویورسٹی ہو رہا ہے کتنی تاریخ سے آپ لوگ سمر کیمپ لگا رہے ہیں کیونکہ اب تو دیکھتے ہیں بچوں کی چھٹیاں جو ہے یکم جن سے شروع ہو جائیں گی کتنے کتنے مہینے کے لیے لگا رہے ہیں سر تقریباً اسے کہ یہ سمر کیمپ تو تقریباً مہینے دو مہینے کے لیے ہوگا لیکن اس کے بعد جو ہمارا ایک اپنا سرینی کا پروگرام ہے جو کہ ہر فرائیڈے کو ہوتا ہے پیس اٹی ہوتل میں بہت ہمارا کنٹینیو رہے گا اور یہ پروگرام بہت ہے جو پچھلے تیس سال سے چل رہا ہے اچھا پچھلے تیس سال سے چل رہا ہے ہم نے دیکھیں ماضی میں آپ نے پیلئرز کافی نکالے ہیں دو تین پیلئرز نے جو ہے واقعی پاکستان دنیا بھر میں جو ہے اس کا نام بھی روشن کیا اسکریبل میں تو سمجھتے ہیں کہ مزید اور پیلئرز نکل کر آئیں گے جس طرح احضام ہمارے اس وقت پروگرام شو میں بیٹے میں کیسا دیکھتے ہیں یوت کو آپ جناب مجھے تو یہ اکتہ سے خوف آتا کہ بچھے جیسے تیزی کے ساتھ سے بیٹے ہو گیا ہے ہم جیسے پیلئرز کے لئے تو بہا مسکل ہو گیا ہے اور یہ خوش آئند بات کی ہے کہ سن بچوں میں ہم نے اتنا ٹرین کیا وہ اس سے بہتر ہو گئے ہیں ہمارے پاس یون پیلئرز کا اتنا بہا پول جمع ہو گیا ہے کہ ابھی اگر ہم پردر کوئی نیا ٹیلنٹ نہ بھی آئے چاہ پاہنے تاو تک تو اسی ٹیلنٹ کے ساتھ ہم انشاءاللہ بہت ڈومینیٹ کر سکتے ہیں لیکن اب ہمارے انٹرسکول پر آنے والا ہے تو دو ساتھ پر کیا پاکستان ہے کرونا کی وجہتے ہیں لیکن جب یہ سلسلہ شروع ہو تو انشاءاللہ اس ٹیلنٹ کے نہ ختم ہونے والا سلسلہ جائے گا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جائے گا ٹیلی فن لائن پر ہی ہمارے ساتھ موجود رہیے گا تاریخ صاحب ہے جعفر صاحب کیا کہیں گے جس طرح تاریخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یوت ہمارے پاس بہت زیادہ ہو گئی اس کھیل کے لیے تو سمجھتے ہیں کہ مزید اور یوت آئے گی تو ہم پاکستان کے لیے اور ٹائٹل جیت کر آ سکتے ہیں جس طرح شہزادہ میں نے کہا نا کہ اس کھیل میں جو ہے نا یوت بڑا انٹرسٹ لیتا ہے اور خاص طور پر لینا بھی چاہیے اس کا ریزن یہ ہے کہ کچھ ایسے اسکولوں میں جو ہے نا وہ باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے اس کی یہ بہت اچھی بات ہے لیکن جو دو سال کا گیپ آئے اس میں بھی تاریخ پرویس صاحب کی ٹیم رکی نہیں ہے آپ کو بہت آر لائن میں بھی ہمار بڑے مقابلے کروائیں جیسے صحیح اماد علی جو ہے نا وہ بھی چیمپئن بنائیں لیکن یہاں پہ ایک جو سوال پیدا ہوتا ہے کیونکہ ان اسکولوں میں زیادہ تر بچے آ رہے ہیں ان اسکولوں سے جہاں پہ اس کی تعلیم دی جاری ہے لیکن کوئی ایسی اکیڈمی نہیں بنائی فیڈرشن نے نہ کوئی ایسی جگہ بنائی ہے جہاں پہ کچھ نیا ٹیلنٹ جو عام لوگ وہاں پہ آ سکے ہیں جو وہاں پہ سیکھ سکے ہیں کیونکہ ایسی کمی دکھائی دے رہی ہے کہ لوگوں کے آنے کا دیکھیں مجھے یہ لگ رہا ہے تاریخ صاحب کے باتوں سے کہ صرف یہاں پہ جو ہے نا انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تین چار سال کا سٹاک جمع ہو چکا ہے وہاں پہ ہمارے پاس بچے اتنے ہیں لیکن آپ آگے مستقبل کا نہیں دیکھ رہے ان کے لیے آپ کیا کریں گے دیکھیں ابھی آپ صرف اور صرف ٹورنمیٹس کرواتے ہیں اور معلوم نہیں آپ کے اپنے ریسورسز ہیں جہاں سے آپ اماؤٹ جنریٹ کر لیتے ہیں سارے فنڈنگ کر لیتے ہیں لیکن بات یہ آتی ہے کہ جہاں پہ اگر عام لوگ اس میں انوالو ہونا چاہے تو وہ کہاں جائیں تاریخ صاحب جس طرح جعفر حسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ اکیڈمیز کا ہونا بہت زیادہ ضروری تو اس طرف آپ کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جی بلکل ہم یہ میں نے بتایا کہ بہت سمانے سے یہ جب آپ کے لیے ٹیلنٹ نظر آ رہے ہیں اس پونی اکیڈمی کا لیے نکلہ ہوئے ہیں ہمارا جانے پہلے نکل میں ایوری ٹرائیڈے کو دل آس ٹھرٹی ہیئر ہم وہاں پہ ٹریننگ دیتے ہیں کے دل آس ٹریننگ کی évidemment امیر نترانے کا over اور تر편ہ جانتے ہیں خریش مواجئے اتات شکل کا طرف ہی ٹرائیڈے کے پہلے میں کانج組لھے واحدretoز ٹرائیڈے کے پہلے ایوریٹ میں نہ کریں گے اور نوازے مواجئے وہ ٹرین پطاقوں کےے ہوئے کو ان کے مواجئے سے پہلے کے ہیں اور آپ کے ساتھوں گے صرف پہلے پالے لسے ہیل پہلے بتائیں گے خرید پہلے ہیں ایک بریٹس اسکول پہ آتے ہیں لیکن انہیں پالش پی 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 اے سے ہی کرتا ہے پالش کی بات ہو رہی ہے کھلانیوں کی تو آپ جس طرح جعفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ محدود اسکولوں تک آپ گئے ہیں آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے کرانچی کے تقریبا نہیں اسکول میں ہم اس پہ دعوت نامہ بھی بیجتے ہیں باغتہ اس کو کام بھی کرتے دکھائی دیتے ہیں تو کن کن بڑے اسکولوں سے ہٹ کر آپ نے کبھی گورنمنٹ اسکول پہ اس طرف توجہ دیئے ہیں آپ نے دروازہ بہت دور ہے جس میں دو ہزار کی تینی بچے تھے پشاور کے تمام سجداری سکولوں کے اس کے بعد جناب اس رویس حرب میں مردان، مانتہرہ، پیار سکتہ اور پہاک ان چینل میں ہوئے ہیں اس وقت کوئیٹا میں ایونٹ چل رہا ہے اچھا ایونٹ چل رہا ہے لیکن یہ بتائیں جعفر صاحب ہے کہ کتنے آپ جو پیلئرز ہیں ان کو آپ اٹی اے ڈی اے کی صورت میں کچھ دیتے ہیں کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو کھلاریوں کو سب سے زیادہ ضرورت اسی چیز کی ہوتی ہے تاریخ صاحب ہے گورنمنٹ تو مختلف کھیلوں پر بھی توجہ نہیں دیتی انہیں بھی ٹی اے ڈی اے نہیں دیتی آج کل جتنے گیمز بھی ہو رہے ہیں جو ایسی ایشن کرواری ہے وہ بھی اپنے پاس سے ہی ساری اخراجات برداشت کرتی ہے تاریخ صاحب جعفر صاحب بھی آپ سے کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں تاریخ صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے جو بھی باتیں کی ہیں وہ زیادہ تر چیمپنشپ کی بات کی ہیں ٹورنمنٹ کی بات کی ہیں کہ یہاں ٹورنمنٹ ہو رہا ہے وہاں ٹورنمنٹ ہو رہا ہے آپ کبھی گئے کیا آپ نے سندھ کے ایسے علاقوں میں جا کے آپ نے کوئی ایسی چیز نکالی کوئی بچوں سے بات کی کوئی ایسی اکیڈمی وہاں بنانے کا سوچا یا صرف آپ نے بڑے شہروں میں ہی کام کیا ہے اور دیکھیں جہاں جیسا ہم پانچس میں مہادوں نے کام کیا رہے ہیں اور ایک میں نے بتایا کہ ہمارے ٹریننگ کے ایک ہے یا ٹریننگ کے پروگرم مختلف شہروں میں جنھے ہیں ابھی اپسیہ سے میں نے کے پی کا ذریفت کیا ہے بہاں پہ ہم مدرسہ کی سیورنٹس کو بھی ہم نے انڈول کیا ہے مدرسہ کی سیورنٹس نے جس میں حصہ لیا ہے اور دیکھیں کہ نے ایک کا ذریفت کیا ہے وہاں پہ ہی بھی ہم نے سٹارٹ کی گیا ہے تو ایک فیڈریشن یا اسوچیشن کی شہر چکی ہے کمپلیٹلی ویڈاوٹھ ہی میں تیارہی ایسی کسی ہی میں اور بہا ہمیں تو گورنمنٹ سے آپ پیسے کیوں نہیں لے رہے ہیں آپ ایک فیڈریشن چلا رہے ہیں آپ کو حق بنتا ہے کہ آپ ایک اسوچیشن یا فیڈریشن بنا کے اس کے لیے فنڈنگ لیں کیوں نہیں کر رہے ہیں ہماری فائٹ تو آئے لیکن اگر 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 نہیں دینے تو میرے تو کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ پیٹر حصول کرتا ہے تارک صاحب مسلسل آپ پاکستان کے لئے پیلئرز میڈل لے کر آرہے ہیں اس پر تو حق بنتا ہے آپ کا میرا خیال تو یہ ہے کہ حق بنتا ہے جو ہمارے میں پیزنٹ پاکستان نے بلایا تھا اور ہم نے وہاں پہ بھی دکت کیا تھا کہ اس کو پیٹر حصول کرنا چاہیے کیونکہ یہ وہ کھیلیں جس نے بڑے بڑے چیسنٹ پیلے پیدا کی ہیں انہوں نے اگریب کیا تھا لیکن اس کے بعد وہ چیس جا کے تندرہ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو حاصل کرنے کے لئے کیا طریقے ہیں وہ ہم نے خیر نئی چیسے اچھا تارک صاحب مزید کون کون سے ایونڈ انقریب ہونے والے ہیں جس میں پاکستان نے شرکت کرنی ہے ابھی جناب شکمبر میں ورلڈ یوز ٹیبل ٹیپرشپ ہے جس کے مزوانی پاکستان کرے گا لیکن یہ آن لائن ہوگی اس لیے کہ اس لیے کہ اس لیے پلان تھا اس کو پیزیکل کرانے کا لیکن ابھی بھی ورلڈ ٹیٹریشن نے ٹیپرشن کیا ہے کہ بچوں کو ابھی بھی ٹیبل کے لیے سیکھ نہیں سمجھتے یورپ اور امریکہ والے اس لیے اس لیے اس لیے کیا ہوگی اس کا مزوان پاکستان اچھا نہیں تارک صاحب یہ معاملہ کیا تھا یہ ہولینڈ نے ویزہ دینے سے کیوں انکار کیا تھا وسیم خطری صاحب کو اور باقی وجہ کیا تھا تارک صاحب تارک صاحب جس طرح جعفر صاحب سوال کر رہے ہیں لائن میں تھوڑی سی پرابلم ہے جعفر صاحب کیا کہیں گے تارک صاحب یہ وسیم خطری کو ہولینڈ نے ویزہ دینے سے کیوں انکار کیا تھا اس کے کیا سباب تھے بہت پرانی بات ہے پولینڈ کا ویزہ تھا اس وقت مزید تکلی نوجوان سے ان کی ٹیویلز بھی بہت زیادہ نہیں تھی پولینڈ کھیل کو اتنا سمجھتے نہیں ہیں انہوں نے نہیں کیا تھا لیکن اس کے بعد مزید نے بہت ٹیویلنگ کیا دنیا کے تین بلکوں میں فرانس، انگلینڈ، آسٹریئیہ، آجے کا گئے ہیں تارک صاحب بہت بہت شکریہ وینیز سپورٹس میں آپ کا ٹائم دینے کا احضم کیا کہو گے جس طرح بھی تارک صاحب بھی آپ کے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے آپ نے بڑی انچیمنٹ کیے پاکستان کے لئے کون کون سے ٹروفی آپ پاکستان کے لئے لے کر آئے مجھے گولڈ میڈل ملیشیا گیا تھا اور مزید کون کون سے میڈل حاصل کیا تھا اور مزید کون کون سے میڈل حاصل کی ہے میرے پاس شیلڈ بہت ساری ہیں میں نے ماسٹرز کیٹیگری میں شیلڈ حاصل کی تھی پاکستان میں اور میں یونگست پلیئر تاں جس نے ماسٹرز کیٹیگری میں شیلڈ حاصل کی تھی اور باقی ساری کیٹیگریز میں میں شیلڈ اس پر کتنے پلیئرز آپ کے ساتھ موجود تھے سارے سینئر پلیئرز جیسے سر تارک پرویید اور باقی کوچس جو ہمارے ہیں جیسے سروسیم خطری اور حرشام حادی حماد حادی اور باقی ادھر کوچت اور ادھر سینئر پیئرز اچھا اس میں کوچنگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے ٹیکنکلی دور پر جی جی ساری سٹرائیجیز اور ساری پلیز مووز بیس مووز آپ کہاں دیکھنی ہے سرچنگ دا بورڈ فارکنگ دا بورڈ یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے تو اس لیے کوچ کی ضرورت پڑتی ہے اچھا اس میں یہ بتاؤ کہ کتنے دیر ٹریننگ کی جاتی ہے کتنے دیر آپ اس پہ کام کرتے ہو دن میں دو گھنٹہ اگر آپ کرو کارٹ بکس تو می بھی آپ بہت اچھی تیاری ہو سکتی ہے آپ کے کیونکہ یہ ایسا گیم ہے جس پہ والدین بھی آپ کو جو ہے گائیڈ کرتے ہیں تو سمجھتے ہو کہ والدین کی بھی بڑی سپورٹ رہتی ہے جی اگر والدین آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں تو شورلی آپ کچھ کر سکتے ہو بلکل اعظام کہہ رہے تھے کہ والدین کی کھیل میں ہر وقت ضرورت ہوتی ہے اگر وہ سپورٹ کرتے تو یقیناً جو کھلاڑی ہوتے ہیں وہ یقیناً پاکستان کا سب دھلالی پرچم دنیا بھر میں روشن کرتے دکھائی دیتے ہیں اس وقت بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھیں موسیقی 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 وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی اعظام سے کہ والدین کا سپورٹ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے بچوں پر اگر وہ بچوں کو سپورٹ والدین کرے تو یقیناً ہر کھیل میں بچے آگے کی طرف جائیں گے جعفر صاحب سے بھی بہلی بات کا ہے جعفر صاحب والدین کا سپورٹ اگر کسی کھلاڑی یا کسی بچے کو حاصل ہو جائے سپورٹس میں تو بچے ہم دیکھتے ہیں کہ یقیناً پاکستان کے لیے بڑے کارنامی انجام دیتا ہے بڑا بڑے عجیب بات میرے ذہن میں آئے کہ دیکھیں زیادہ تر آج کل کے ہمارے پورے پاکستان میں اپنے بچوں کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ کرکٹ کھیلیں وہ صرف کرکٹ میں آگے بڑے کیونکہ کرکٹ میں ہی ایک پیسہ دیکھتا ہے والدین کو بھی دیکھتا ہے بچے کو بھی دیکھتا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لازمی نہیں ہے کہ آپ ایک بچے کو جہاں کرکٹ کی طرف ہی راغب کریں مقصد یہ ہے کہ جہاں بچے کا انٹرسٹ ہوتا ہے جہاں اس کا دل چاہتا ہے جو کھیل کھیلنا چاہتا ہے اس کو وہاں پہ لائیے کچھ بچوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ میں ہوکی کھیلوں فٹبال کھیلوں فٹبال کا زیادہ کریز ہے لوگ فٹبال میں زیادہ انوالمنٹ ہے ان کی بچوں کی تو فٹبال کی طرف بھیجیں باقی جگہوں پہ ایسی جگہوں پہ بھی دیکھا جاتے ہیں جہاں پہ فیسیلٹیز نہیں ہیں بڑی مشکلات سے جو ہے نا سہولیات فراہم ہوتی ہیں جہاں پہ پیرنٹس جو ہے نا وہ بچوں کو لے کے جاتے ہیں لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں کو کم از کم ایسے انوارمنٹ میں لے کے جاؤں ان کو سیمنگ کرواؤں ان کو دیگر گیم کھلواؤں تاکہ وہ بلکلی فری ہینڈ ہو جائے تو ابھی یہ ہے سلسلہ کے زیادہ تر لوگوں کا رجانی ہے کہ وہ ٹرکٹ کی طرف لے کے جائے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح یہ سکریبل کے ہمارے چیمپئن ہے یہ پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں پوری دنیا میں تو اس طرح کے بچوں کو موٹیویٹ کریں تو انشاءاللہ مستقبل میں اور اچھے پلیئرز نکل گیا اور پلیئرز اچھے نکل گیا اس میں مختلف کٹیگری ہوتی ہے پہلے چار کٹیگریز ہوا کرتے تھے پہلے کون سے چار کٹیگریز ہوتی تھے پہلے نویس، ریکریشنل، ایڈوانس اور ماسٹرز کٹیگری ہوتی تھی اور اب؟ اب صرف ریکریشنل اور ماسٹرز ہوتی اچھے اس کٹیگریز کے بارے میں ہمیں بتاؤ کہ ماسٹرز کون سے کٹیگریز کو کہتے ہیں ماسٹرز میں سینئر موسٹ پلیئرز کھیلتا ہیں اور ایڈوانس میں اس سے لوگ جو کھیلتے ہیں وہ کھیلتے ہیں اور پھر اس سے لوگ پلیئرز ریکریشنل میں کھیلتا ہیں اور جو امیچر بیگینرز ہوتے ہیں وہ نوویس میں کھیلتے ہیں اچھا تو اس میں کتنے آپ کھیلتے رہے ہو تو آپ نے جو پہلے زیادہ آسان رکھتا تھا یا اب زیادہ آسان ہو گیا ہے کیونکہ پہلے چار کٹیگریز ہوتی تھی اب دو کٹیگریز ہو رہی ہیں پہلے زیادہ آسان تھا کیونکہ ایڈوانس اینڈوانسٹرز تو تھوڑے سینئر موسٹی پیئرز تھوڑے مطلقی جو اچھا کھیلتے ہیں وہ ایڈوانس میں کھیلتے ہیں اور سینئر موسٹڈہ جو بھوڑے ہوتے ہوگے ہیں مطلقی آن عاشت اینڈوانس ت nights وہ کھیلتے تھے اس میں اب وہ سارے سینئر موسٹ سارے اولڈ ایج پیئرز سارے ایک ہی ایک ہی کٹیگری سارے ایک ہی کٹیگری میں ہو گیا اس میں اس گیم میں ایڈوکیشن کو کتنا کتنی مدد ملتی ہے آپ کو مت سکرابل کھلنے سے جب آپ سکور کاؤنٹ کرتے ہو سکور کو لکھتے ہو اور مرچ کرتے ہو سکور کو تو اس سے آپ کی matز بہت زیادہ انہائنس ہوتی ہے اور جب آپ سکرابل کے ورڈ زیاد کرتے ہو تو آپ ان کی میننگ دیکھتے ہو تو آپ کو نئی ڈشنریز آپ کو آتی ہے آپ کو نئی ایڈجیکٹیو آتا جس میں آپ کو بہت مدد ملتی ہے ایسے سے لکھ سکتے ہیں آپ اس سے بہت اچھے اور آپ بہت اچھے مارکس آپ لے سکتے ہیں مارکس لے سکتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر ممالک میں ہم جب دورہ کرتے ہیں آپ لوگ تو وہاں کے پیلئر صاحب سے کچھ سیکھتے بھی ہیں کیونکہ ہم نے دیکھے کہ ہمیشہ ہی پاکستان جو ہے اس میں حاوی رہا ہے اسکریبل میں جی بلکل سیکھتے ہیں ان لوگ کا یاد کرنے کا طریقہ مختلف ہے ہم لوگ سے اسی وجہ سے وہ جب ہمیں دیکھتے ہیں تو وہ انسپائر ہوتے ہیں بہت کیونکہ اب پاکستان بہت محنت کرتا ہے اسکریبل پہ باقی ملک شاید اتنی محنت نہیں کرتا ہے اسکریبل پہ یہاں تو ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں اور دیوسرے ممالک پہ انہوں نے جس طرح اعظام نہیں ذکر کیا کہ ہم دیگر ممالک پہ جاتے ہیں تو جب میچز ہوتے ہیں ہمارے کی جو پلئرز ہوتے ہیں وہ ہم سے سیکھنا چاہتے ہیں کانفیڈنس سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کانفیڈنس آپ دیکھیں یہاں کے بچوں کا کتنا اچھا ہے آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے ان کو جو ہے نا سٹیپ بائی سٹیپ سکھائے جاتا ہے اب یہ چار کٹیگریز کی جو بات کی انہوں نے نو ڈاؤٹ بالکل انہوں نے جو ہے زیرو لیول سے شروع کیا ہے اب جا کے وہ ماسٹرز وغیرہ میں آگے جائیں گے جس میں جس میں بڑے بات کی کہ بڑے لوگ کھیلتے ہیں تو اسی کیا مقصد ہے کہ ایک بچہ جب کچھ سیکھتا ہے نا اسکریبل میں سٹیپ بائی سٹیپ سیکھ کر جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اپنا کانفیڈنس سے اپنے انداز سے اپنے چیزوں سے جو ہے نا وہ ہر چیز بنا لیتا ہے تو اسی وجہ سے پورے پاکستان اور پوری دنیا میں ان کا جو ہے لوگ ان سے پوچھتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ اسکریبل کے چیمپین ہمارے آج سے نہیں ہیں تیس سال سے آرہے ہیں چیمپینز اور ریزن یہ ہے کہ کیونکہ جتنے بچے ہیں یہاں پہ سکولنگ بہت اچھی ہے ہمارے پاکستان کے سکولنگ بہت اچھی ہے ہمارے پاکستان کے سپورٹس بہت اچھ ہیں اور نو ڈاؤٹ کہ جو بھی بچہ اگر ایک چیز میں لگ جائے کسی بھی کھیل میں لگ جائے کسی بھی پڑھائی میں لگ جائے آپ ڈاکٹرز دیکھنے پاکستان کے آپ انجینئرز دیکھنے پاکستان کے آپ کہاں کہاں آپ کو میں بتاؤں گے کہاں کہاں پاکستان کا نام جائے جاپردہ لیکن آپ اس پہ جو ہے ان کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے پاکستان اسکریبل فیڈریشن کو بھی کہ انہوں نے بھی بڑی محنت کی ہے جو آج تک ہم اس کی ٹائٹل کو اپنے نام کرتے دکھائی دے نو ڈاؤٹ بڑی محنت کی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ محنت کر رہے ہیں کی نہیں ہے بلکہ کر رہے ہیں اور آگے مستقبل بھی بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس چار پانچ سال کا لوڈ جمع ہے ہمارے پاس بچے تیار ہیں جو کہ ہم آگے بھی جا کے ہم یہ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ سلسلہ یہ ہے کہ انہوں نے جو بچے تیار کیے ہوئے ہیں وہ تو تیار کیے ہوئے ہیں آیا کیا یہ جس طرح میں کہہ رہا تھے کہ یہ ایسے لورل ریاض میں جا کے بچوں کو نکال سکیں گے کیونکہ وہاں کے بھی انہی کے بچے ہیں سب انہی کی وہ ہیں لیکن کوئی ایسے مجھے یہ لگ رہا ہے کوئی ایسی 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 انہوں نے جو ہے نا وہ کمپلیٹ نہیں بنائی ہے کہیں نہ کہیں تو کچھ ایسی چیز ہیں جہاں آپ سے یہ گورنمنٹ سے بھی انوالمنٹ نہیں لہ رہے ہیں تاریفیں ان کے سب کر رہے ہیں یہ صرف تاریف کروانے کے شوکین ہو گئے ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے ٹھیک ہے یہ میرا پوائنٹ ایف ایو ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ صرف تاریفیں کروا رہے ہیں اپنے جو ہے نا کسی بھی سطح پہ جا کے آؤٹسٹینڈنگ سطح پہ جا کے نہیں کر رہے ہیں کچھ ایسے ان کے جو ہے نا اسکول ہیں کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں سے یہ لوگ اپنے بچے نکالتے ہیں اپنے بچوں کو تیار کرتے ہیں ان کو کانفیڈنس دینتے ہیں ان کو سکھاتے ہیں پھر آگے بڑھاتے ہیں کچھ بھی ہے جعفر صاحب پاکستان کا سب زلالی پرچم تو دنیا بر میں روشن ہو رہا ہے نا اسکریبل میں پاکستان ہوکی بھی اسی طرح چل رہا تھا جو آج ڈوب چکا ہے یہ شروع میں پاکستان ہوکی بھی اسی طرح تھا بھائی اگر آج سکریبل چل رہا ہے بہت اچھی بات ہے لیکن آگلا مستقبل آگے جا کے پھر بڑی پریشانی ہو جائے گی کیونکہ تاریخ صاحب جیسے لوگ فیڈرشن میں نہیں رہنے صرف چند لبوں کے لیے یہ سیٹیں ہوتی ہیں اس کے بعد نہیں ہوتی ہیں سیٹ کی کوئی پاور نہیں ہوتی آپ کو معلوم ہے لیکن اس کے بعد یہی بچے یہی ہمارا مستقبل ہوتے ہیں جن کو کوئی پوچھتا نہیں ہے بعد میں اب مجھے بتائیں صرف آپ دیکھنے کے یوت لیول پر اچھے بچے آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جب یونیورسٹی میں جاتے ہیں پھر وہ بچے کہاں چلے جاتے ہیں ایک وسیم خطری کا نام ہم پچھلے دس سالوں سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں اور کہاں ہیں بچے اور یونیورسٹی لیول پر کہاں کام ہو رہا ہے مجھے تو دکھائی نہیں دے رہا یوت لیول پر ضرور ہو رہا ہے لیکن وہاں آگے کہاں ہیں کہاں ہیں آپ کے جو ہے نا کالیج لیول کے انیورسٹی لیول کے بچے کالیج لیول کے بچے نظر نہیں آ رہے ہیں جس طرح اب آپ نے بہت سے ٹائٹل جیتے ہیں لازٹ ٹائم آپ نے کون سا ٹائٹل جیتے ہیں میں فرسٹ آیا تھا مانسٹرز کیاٹیگری میں اور اس کے بعد میں تھرڈ آیا ہوں مانسٹرز کیاٹیگری میں اچھا اور مزید کون کون سے آپ نے ممالک کے دورے کیے جہاں پر آپ نے پاکستان کا سبزلالی پرچم روشن کیا میں دبائی گیا ہوں اور میں ملیشیا گیا ہوں اور میں نے آن لائن کولمبو کا ٹارنیمنٹ کھیڑا تھا جس میں میں ایک واحد پاکستانی پیلتا ہوں اور اس میں میں تھرڈ پوزیشن دی اس ٹارنیمنٹ کا نام فیبوری بیش تھا پھر اس کے بعد مارچ بیش ہوا مارچ بیش میں میں ایک اور ایک ہی واحد پاکستانی تھا لیکن پھر اس بار میری فورت پوزیشن آئی جب آپ دوسرے ممالک کا دورہ کرتے تو تو فیڈریشن آپ کو کتنا سپورٹ کرتی ہے بہت زیادہ جب میں ملیشیا گیا تو انہوں نے مجھے 300 رنگٹ دیا مجھے جیتنے پر انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا انہوں نے مجھے 300 رنگٹ دیا وہاں کی گورنمنٹ نے جہاز کا ٹکٹ کس نے دیا جہاز کا ٹکٹ جہاز کا ٹکٹ تو ہم نے خود کر آیا تھا تو یہ فیڈریشن کی کمی ہے نا یہاں پر کہ اگر آپ پلیئرز کو اگر وہ آپ سپورٹ نہیں دے رہے ہیں کیونکہ پلیئرز بنتا اسی سے اگر آپ ایک سال دو سال کوشش کر لوگے اپنے پاس سے آگے کی طرف سے والدین سپورٹ کر دیں شہزادہ بھائی مجھے لگتا ہے جو انٹریز وغیرہ ہوتی ہیں وہاں فیڈریشن کرواتے ہیں یا کون کرواتا ہے یا خود ہی بچے دیکھ کر نکالتے ہیں انٹریز وغیرہ کیسے کرواتے ہیں بیٹا آپ لو انٹریز ہم سکولز میں جو ہمارے جو کوچز سکولز میں کر رہے ہوتے ہیں وہ ٹورنیمنٹس کا بتاتے ہیں اس کا واتس اپ پہ بگاڑا گروپ ستے ہیں اگر کوئی ٹورنیمنٹس ہوتے ہیں تو بتاتے ہیں اب پہلے ایسا تھا اب بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ پوسٹرز پہلے لگاتے تھے پوسٹرز پہ جسے کو انٹریزٹڈ ہوتے تھے وہ آجاتے تھے جو نہیں ہوتے تھے وہ نہیں آجاتے تھے اچھا بھی تھوڑے در پہلے تاریخ پرویس صاحب ذکر کر رہے تھے کہ ہم ہر ہفتے جو ہے بیج لگزری ہوتل میں جو ہے وہ ٹریننگ کرواتے ہیں آپ بھی وہاں جاتے ہو جی میں جاتا ہوں فرائیڈی گیمز کراتے ہیں تو میں وہاں ہر روز آتا ہوں بہت اچھا بہت ذریعہ سیکھنے کا بہت سکھاتے ہیں کتنے پلیئر سے وہاں پر آ رہے ہوتے ہیں بہت سارے پلیئر جو جو کارنٹلی سکرابل کھیلتے ہیں ٹورنیمنٹس میں وہ سارے وہاں پر آ رہے ہوتے ہیں سارے وہاں جا رہے ہوتے ہیں جفر صاحب ذکر کر رہے تھے جس طرح اعظام کے پلیئرز وہاں پر بھی بہت زیادہ آتے ہیں لیکن ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے پرائیوٹ سیکٹر سے پرائیوٹ اسکول سے جو لے لیے ہم نے لے لیے لیکن ہم جس طرح آپ بھی ذکر کر رہے تھے کہ بیچ لگزری ہوتل پر کس کو پتا ہے کہ کون سے گیمز ہو رہے ہیں کون سے یہ ہو رہے ہیں دوسری چیزیں ہو رہی ہیں لیکن جس طرح یہ ذکر کریں محدود ہی لوگوں کو یہ پتا ہوگا کہ یار اسکریبل کی وہاں پر ہر عفتے کلاسز ہو رہی ہیں میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں گے دیکھیں آپ اس چیز کو آگے بڑھائیے جب ایک چیز آپ کے ہاتھ میں ہیں آپ کے چیمپئنز آپ کے پاس ہیں تو آپ اس کو پورے پاکستان میں پھیلا دیجئے آپ نے چند لوگوں کے لیے یہ فیڈریشن بنا کی رکھی ہوئی ہیں آپ نے چند لوگوں کو اوپر لاتے ہیں آپ ان چند لوگوں کے لیے ٹورنمنٹس کرواتے ہیں وہی جتے ہیں وہی آگے چلے جاتے ہیں باقی رہ گئے اسپانسرز کی بات یہ اپنا ہی لوگوں کے اسپانسرز تلاش کرتے ہیں بہت اچھی بات ہیں چیمپئنشپ کو کروانے کے لیے آپ کے پاس ظاہر سے بات ہے آپ کے پاس جو ہے نا اماؤنٹ ہونا چاہئے تو وہ اپنے اسپانسرز خود تلاش کرتے ہیں اچھی بات ہے لیکن آسان تارگیٹ جو ہوتا ہے وہ اسکول ہوتا ہے جہاں پہ اسکول کے لیے آپ چیمپئنشپ کروا دیتے ہیں فلانی چیزیں کروا دیتے ہیں پھر یہی بات ہے کہ آپ پورے میڈیا میں آکے پھر یہی کہہ رہے تھے ہیں کہ بھائی ہم نے یہ ٹورنمنٹ کروا دیا ہم نے فلانا کروا دیا یہ بڑی چیمپئنشپ ہے یہ فلانی چیز ہے تو یہ اسکول میں جا کے آپ ٹارگٹ کریں گے تو آپ کو ہر چیز اویلی بل ہوگئے کیونکہ اسکول والے تو چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ ایسا ایکٹیویٹی ملتی رہے تو وہ یہ تاریخ صاحب کو میرے خیال میں سوچنا پڑے گا کہ کس طرح ہم نے یونیورسٹی لیول پہ جانا ہے کس طرح ہم نے وہاں کے لوگوں کے نکال کے لانا ہے کیونکہ لازمی نہیں ہے کہ آپ کے یہی یہی یوت چلتے رہے یہ یوت آگے جا کے مجھے نظر نہیں آئے میں نے جو بارہ سال پہلے کی بات کی تھی وہ آج کہیں بچے نظر نہیں آتے وسیم قدر ایک اچھا پلئیر تھا جس کو میں دیکھ رہا ہے کافی عرصے سے لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے تھے جو کہ صرف اور صرف جو ہیں نا وہ یہاں سے انہوں نے اپنے اچھے پرفارمنس دکھا گیا باہر نکل گئے ہیں ایسے بھی لوگ میں نے دیکھے ہیں ایسے بھی لوگ دیکھیں اب تھوڑی سے بات ہے جعفر صاحب کرکٹ کے حوالے سے کر لیں اس وقت ویمن سری لنکن ٹیم پاکستان کے دورے پہ ہے ٹی ٹوئنٹی سریز اختتام پذیر ہوئی ہم نے جیت لی اب ونڈے سریز کا آغاز ہونا ہے باقاتہ یکم جن سے اور پھر پاکستان کو جنوری میں جو ہے آسٹریلیا کی ٹیم کا دورہ کرنا ہے تو اب سمجھتے ہیں کہ اب ہم یورپ کی دورے کرتے نظر آئیں گے خواتین کیوں کتنا فائدہ ہوگا ان کو جہاں پر ہم تین ونڈے اور ٹی ٹوئنٹی میچ بھی کلیں گے لیکن فائدہ تو بہت ہوگا ظاہر سے بات ہے کہ آپ کو اب پہلا سٹیپ ہے آپ کا ٹی ٹوئنٹی ہو گیا وہ ایک فن گیم کلاتا ہے وہ اتنا بڑا وہ نہیں تھا لیکن اب جو ہے وہ آئی سی سی کے پوری جو ہے نا وہ آئی آئی چیمپنشپ شروع ہو رہی ہے ونڈے میں آپ کو اچھا پرفارم کرنا ہے آپ نے جو ٹی ٹوئنٹی سیریز جیت لی نو ڈاؤڈ اس سے بڑا کانفیڈنس ملا ہوگا بہت اچھے کھلاڑی سامنے آئے تھے جو نئے کھلاڑیوں کو کھلائے گیا تھا لیکن اب جو ہے نا آپ کو بھرپور انداز میں ایک نئی ٹیکنک کے ساتھ ایک نئے انداز کے ساتھ آپ کو جانا پڑے گا کیونکہ ونڈے کھیلنا ایک بڑا ٹیمپرامنٹ کا کام ہوتا ہے آپ کو جو ہے نا وکٹ پہ اسٹے کرنا پڑتا ہے آپ کے بولرز میں اتنی جان ہونے چاہیے اتنا دم ہونا چاہے کہ وہ اچھی طریقے سے پرفارم کر سکیں کیونکہ میں نے یہ بھی پریس کانفرنس میں دیکھا ان کی خواتین کے جو ہوئی تھی پریس کانفرنس انہوں نے اس ٹیم بھی خواتین نے یہی شکوا کیا کہ ہماری ڈائیٹ اچھی نہیں ہے ہمارا جو ایک سٹیمنا ہے اس کو جو ہے نا بہتر نہیں کر پاتے تو یہ چیزیں جو کمی ہیں اس کو بہتر کرنے کے باتے ہیں بولنگ کوچے سلیم جعفر نے بھی پریس کانفرنس کیے اور انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم نے جو ٹی ٹوئنٹی میچز کھیلے اس میں پلیئرز بہت زیادہ گرمی کی شدت سے پریشان دکھائی دیئے تو اس پہ کیا گئیں گے دیکھیں پلیئرز کیلئے کوئی گرمی سجدی نہیں ہوتی میں آپ کو بتا دوں سلیم جعفر نے باقادت اور پریس کانفرنس اس چیز کو ہائلائٹ کیا ہے دیکھیں پریس کانفرنس میں اس چیز کو ہائلائٹ کیا کہ اللہ تعالی سے بولیں گے بھئی گرمی کم دے آج کوئی بادل برسہ دیں گے بارش ہو جائے ایسا نہیں ہوتا بھئی آپ کو ہر ماحول میں کھلنا ہوتا ہے ہر کنڈیشن میں آپ نے میچز کھلنا ہے آپ نیشنل پلیئر ہیں آپ کوئی بہانہ بنائی نہیں سکتے کہ بھئی یہاں پہ گرمی ہے یہاں پہ سردی ہے ایسا تو کچھ ہوئی نہیں سکتا آپ نے بہتر پرفارمنس دینی ہے اور آپ نے وہ کرنا ہے سلیم جعفر صاحب جو ہے نا وہ ما شاء اللہ بہت پرانے ہو گئے ہیں آپ جو ہے نئے کوچس کو آنا چاہیے ایک نئی جدت لانی چاہیے اور ہمارے نوجوان جو ہیں وہ کم نہیں ہیں میں پھر بھی کہوں گا کہ آپ دیکھیں محمد سمیق آئے ہیں انہوں نے لیول ون کورس لیول ٹو کورس کیے ہیں ان کو کیوں نہیں لیتی پی سی بی پسند نہ پسند نا سر پسند نہ پسند تو پی سی بی میں ہے نا آپ دیکھیں نا یہ جو ٹیم سلیکٹ ہوئی آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ آپ پسند کی نہیں ہوئی ہے یہ اس میں بھی پسند نہ پسند چلی گئی ہے اگر آپ کو دکھائی دے رہا تھا تو آپ لے آتے خیر ونڈے کی ٹیم ہے اب اس میں جو ہے نا آپ کو آسٹریلیا سے مقابلہ کرنا ہے جنور میں ہم نے آسٹریلیا میں جانا ہے تو سمجھتے ہیں کہ ابھی سے پلاننگ تیار رکھنی پڑے گی پلاننگ تو بہت ساری کرنی پڑے گی آسٹریلیا کے ویمٹوں پہ جا کے آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ان کی ہائٹ وغیرہ ان کی ان کا جو ایکسپیریانس ہے وہ پچاس سال پرانا ہے ان کی خواتین ٹیم جو بنی تھی وہ ففٹی سکسٹینز میں بن گئی تھی تو آپ کو جو ہے نا تھوڑا سا اب جا کے جو ہے نا پتہ چلے گا کہ آپ کرنا کیا ہے بلکل ہے جنوری میں پاکستانی ویمنٹس ٹیم کو جو ہے آسٹریلیا کا دورہ کرنا ہے جہاں پر تی ٹی 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 اور تین ونڈے انٹرنیشنل میچز کھیلیں جو آئی سی سی ورن رینکنگ کے میچز ہوں گے تو یقینا پاکستانی ویمنٹس ٹیم کو ابھی سے تیاری کرنی چاہیے اس وقت بریک کیلئے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھیں گے وقفے سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے پاکستان ویمنٹس ٹیم کے حوالے سے تھوڑی سی ٹینس کے حوالے سے بات کر لیں اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ یونین کلب میں ٹینس چیمپنشپ جاری ہے ہم نے ایک چھوٹا سا پیکج تیار کیا ہے تو وہ پیکج پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں دوسری گیٹو ریڈ ٹروفی ٹینس چیمپنشپ یونین کلب میں شروع ہو گئی ٹورنمنٹ میں اسی سے زائد پلیر سکت کر رہے ہیں گیٹو ریڈ ٹروفی ٹینس چیمپنشپ کے دوسرے ایڈیشن کا یونین کلب میں آغاز پاکستان ٹینس فیڈریشن کے نائب صدر محمد خالد رحمانی نے چیمپنشپ کا باقیدہ افتداء کیا چیمپنشپ کرانچی ٹینس ایسویشن کے زیر اعتمام پاکستان بیوریج لیمیٹیڈ کے زیر اعتمام ہے اس موقع پر کراچی ٹینس ایسویشن کے صدر خالد رحمانی کا کہنا تھا کہ اسکول کی چھٹیوں کے دوران ہم سمر کیمپ کا انعقاد کریں گے دیکھیں یہ اس میں ماشاءاللہ یہ دوسرا گیٹو ریڈ ٹروفی پاکستان بیوریجز لیمیٹیڈ جو پیپسی بنانے والے ہیں ان کی طرف سے یہ ٹورنمنٹ ہو رہا ہے اور اس میں اسی ہمارے پاس انٹریز آئی ہیں اور یہ کراچی لیول کا ٹورنمنٹ ہے اور اس میں کراچی کے بچے بچے ہیں ایکچولی ہم جو ہمارے پاس خالی پیلیڈ ہوتا ہے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان بچوں کو ہم بزی رکھیں اور ان کی ایکٹیویٹی آپس میں کمپیٹیشن ان کا لیول جو ہے وہ ہر وقت وہ چلتا رہے بڑے اچھے میچز ہو رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ اب اس کے بعد جو ہم دو نیشنل کرنے والے ہیں انشاءاللہ انٹس فارما اور عیسہ لیپ اس کے لیے بچے دیار ہو جائیں گے اور اچھا بہتر ریزلٹ دے سکیں گے جبکہ کھلانیوں کا کہنا تھا کہ ایسے ٹورنمنٹ سے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور سیکھنے کا موقع ملتا ہے مجھے ایک مجھے شاک تھا ٹیبل ٹینس سے پہلے مجھے شاک ہوا ٹیبل ٹینس کے لیے میں نے جب روزر فردری کو دیکھا پہلے اس کے بعد میں میں ان سے کافی انسپائر ہو رہا تھا ٹینس کے لیے ٹونمنٹ ایک ہفتے تک یونین کلب کرانچی میں کھیلا جائے گا جس میں اسی سے زائد پلئر شرکت کر رہے ہیں پیکیج آپ نے دیکھا پیکیج میں ٹینس چیمپنشپ میں اسی سے زائد پلئر شرکت کر رہے ہیں جس میں سنگلز اور ڈبلز کے مقابلے منقت کیے جارہے ہیں یونین کلب میں اسی حوالے سے تھوڑی سی بات جعفر حسین سے کلنے تھے جعفر صاحب کیا کہیں گے اس وقت بھی یونین کلب پہ چیمپنشپ جاری ہے خالد کرانچی ٹینس ایسیشن کے جو صدر ہیں خالد رحمانی صاحب ان کے انڈر میں یہ ٹونمنٹ جاری ہے تو سمجھتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹینس کے لیے تو مختلف ٹونمنٹ منقید ہوتے ضرور ہیں پلئرز کے لیے آپ کیسا دیکھتے ہیں دیکھیں خالد رحمانی صاحب کے پاس جادو کی چھڑی ہے ان کے پاس اتنے سپونسرز ہیں اتنا سب کچھ ہے کہ وہ ہر دوسرے ہفتے جو انہیں ایک ٹورنمنٹ کرواتے ہیں ابھی دس پندرہ دن پہلے ایک ٹورنمنٹ ہوا تھا جس میں پورے پاکستان سے پلئرز آئے تھے ایک ہفتہ پہلے وہ جونئرز کے تھے اس میں بھی بڑی اچھی ٹورنمنٹ ہوا تھا وہ چلا تھا اب انہوں نے دوسرا ٹورنمنٹ کروا دیا اب وہ بچے بھی لاتے ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے کہا جادو کی چھڑی ہے بچے بھی آ جاتے ہیں اسی پلئرز آنا کوئی نورمنٹ سی بات ہے بڑی بات ہے کہ وہ ان دنوں میں جب ایکزامز تقریباً ختم ہونے کو ہیں ان دنوں میں لیا ہے وہ کچھ کے ختم بھی ہو گئے یہ بڑی بات ہے کہ اچھا بڑی اچھی بات انہوں نے اپنے پیکج کے دوران بھی کہی جب ان سے انٹرویو کر رہے تھے ہم تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے سمر کیم بھی لگائیں گے جیسے ہی چھٹیاں شروع ہو جائیں گی کہ ایک اسکول میں کرا رہے ہیں اور ایک مقامی ہال میں دیکھیں بہت اچھی بات ہے سمر کیمز کا ہونا چاہیے اور جتنے بچے ہوتے ہیں وہ اسی کیمز سے ہی آتے ہیں ان میں رجحان جو بڑھتا ہے کسی بھی کھیل کا وہ اسی طرح ان کیمپوں سے ہی بڑھتا ہے اور اگر ٹینس کا جب ہوگا تو اویسلی نئے بچے بھی آئیں گے کیونکہ ابھی تک جو ہم نے دیکھا وہی بچے جو چار پان سال سے کھیل رہے ہیں وہی آتے ہیں لیکن آپ جب سمر کیمپ میں نئے بچے آئیں گے تو ان کو کچھ سیکھنے کو ملے گا تو وہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے مستقبل میں جو ہے نا وہ کارامت ثابت ہو سکیں ٹینس کیلئے لیکن میں آپ پہ ایک بات بتا دوں کہ ٹینس میں لو ڈاؤڈ بہت اچھے پلیئرز آ رہے ہیں ابھی آپ نے کچھ عرصے پہلے آپ نے خود دیکھا ہوگا ایک ہفتے پہلے کہ کتنے اچھے پلیئرز جونئرز میں آئے کھلاڑی بھی رک جاتے ہیں اس سے آگے بڑھانے والا کوئی نہیں ہوتا ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی بچے ہم آگے کیسے پہنچائیں تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے جس کے لئے ہمیں کوشش کرنے پڑے گی فیڈرشن کو کوشش کرنے پڑے گی کہ ایک بچے کو آگے تک لے کے جائیں داکہ اس کا مستقبل سمر سکے مستقبل سمر سکے جس طرح سمر کیمپ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے ازام تو سمجھتے ہو کہ سمر کیمپ جو منقید ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ فائدہ بھی ہوتا ہے کھلانیوں کو جی بہت فائدہ ہوتا ہے سمر کیمپ سے شوق پیدا ہوتا ہے جب وہ کھیلتے ہیں دوسروں کو دیکھتے ہیں سیکھتے ہیں تو انسپائر ہوتے ہیں ان سے اور پھر ان کے موٹیویٹ ہوتے ہیں بہت زیادہ ارج ہوتے ہیں وہ لوگ کہ وہ لوگ بھی کھیلے ہیں تو یہ ہی فائدہ ہوتا ہے اس سے اب آپ جو ہے کون سی چیمپنشپ کے لیے تیاری کر رہے ہیں کون سی چیمپنشپ آگے ہے جس کے لیے آپ پروپر تیاری کر رہے ہیں جی وہ ابھی سپٹیمبر میں چیمپنشپ ہو رہی ہے ویسپا یوٹ کپ تو اس کے لیے میں بہت پریکٹس کر رہا ہوں وہ پاکستان ریپریزنٹ کرے گا تو وہ آن لائن ہوگی اس کے لیے میں بہت ادھا مہرت کر رہا ہوں اچھا اپنے سے آپ 11 سال کے ہو اس وقت اپنے سے جونئر سے پلیئرز کو کیا مشورہ دوگے سکریبل کے حوالے سے میں انہیں یہ مشورہ دینے چاہوں گا کہ وہ بھی سکریبل کھیلیں کیونکہ سکریبل ایک مائنڈ بلوئنگ گیم ہے سکریبل کھیل کے اگر آپ سکریبل کھیلتے ہوں جیسے اگر آپ کرکٹ ہیں تو اس میں آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے ہیلتی جیسی ایسی طرح سکریبل میں بھی بہت فائدہ ہوتا ہے جیسے آپ کا آپ کا دماغ فریش ہوتا ہے آپ آپ میٹس آپ کی بہت اچھی ہوتی ہے میٹس انہینس ہوتی ہے آپ کو نئے انگلیش کے ورڈز پتہ چلتے ہیں اور آپ انگلیش بہت اچھی بول پاتے ہو فریکوینٹلی بول پاتے ہو اور آپ کو انگلیش فریکوینٹلی بول پاتے ہیں اور پبلکلی آپ سپیک ایبل ہو جاتے ہیں پبلکلی سپیک ایبل اچھا یہ بتاؤ کہ اسکولز کے اندر جب آپ کھیلتے ہو تو وہاں پر باقعدہ طور پر اس کی کوئی کلاس ہوتی ہے جی بلکل کتنے در کی کلاس اوپر لے رہے ہوتے ہیں دو گھنٹے کی کلاس ہوتی ہیں منڈے کو ہمارے سکول میں اور وہیں پہ ہمیں بیسک سکھا جاتی ہیں منٹر وہیں سے کیا جاتا ہے اس قرابل کے لیے اچھا جعفر صاحب جس طرح اعظام کہہ رہے ہیں کہ اسکول میں بھی کلاسز ہوتی ہیں تین چار اسکولوں کے تاریخ صاحب نے پروی صاحب نے ذکر بھی کیا توجہ دیتے ہیں توجہ دلوائی جاتی ہے نا توجہ خود تھوڑی نہ دیتے ہیں کسی بھی کھیل کے لیے کوئی اسکول کی منجمنٹ تھوڑی نہ آگے بڑھے گی یہ فیڈرشن کا کام ہے کس طرح ان کو انکرچ کرنا ہے کس طرح لے کر آنا ہے اسکریبل میں اور کس طرح ان کو چاہیے کہ وہ پورے دن میں صرف بیس منٹ جو ہے نہ یا تیس منٹ جو ہے نہ وہ ایسا پیریڈ رکھ لیں کہ اس میں بچے کھیل سکیں سب سے پہلے تو یہاں سے زیرو لیول سے شروع کرنا پڑے گا اور اسکول آسان ٹارگٹ ہوتا ہے وہیں سے شروع کریں گے تو میرے خیال میں آگے زیادہ اچھا کارامت ثابت ہوگا لیکن یہاں پہ جو چیزیں ہیں وہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اسکول کے منجمنٹ کبھی نہیں چاہے گی کہ ہم یہ کریں آپ کے فیڈرشن کو یہ سارے کام کرنے ہیں اگر آپ فیڈرشن چلا رہے ہیں تو آپ نے پورا ایک جو ہے نا سکرول بنایا تارک صاحب چار پانچ اسکولوں کے علاوہ تو ذکری نہیں کہہ رہے ہیں تارک صاحب میں نے کہا رہا ہے تارک صاحب اس کھیل کے دادا ہیں وہ جو دل چاہے وہ کرتے ہیں وہ مختلف چند اسکول ہیں جہاں پہ وہ جا کے کرتے ہیں اور آپ یہ دیکھیں جو اکیڈمی بنائی ہے ایک دن کی اکیڈمی ہے وہ بھی بیچ لگ ذریف ہے ایک کونے میں سمندر کے کنارے آپ کچھ ایسا کام کریں گے جو کہ سینٹرل میں ہو چلیں سینٹرل میں نہیں چاہتے جہاں آپ کو جگہ ملتی ہے وہاں کریں کم از کم آپ ویک میں تین چار دن تو دیں تاکہ بچہ کچھ سکھ سکے جب اسکولز موجود ہیں تو بجائے بیچ لگ ذریف کے یہ اسکولز پر کلنے یا تو آپ کے پاس فنڈ بہت ہے جو آپ بیچ لگ ذریف میں دیکھیں یہاں آپ اس لئے گورنمنٹ سے پیسے نہیں لے رہے آپ اس لئے اپروچ نہیں کر رہے کہ آپ دادا ہیں نا آپ کے پاس سب کچھ ہے آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی سے پیسے لے کے فیڈرشن چلانے کی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کیا پی او اے سے فیڈرشن آپ نے ایفیلیٹڈ ہے کے نہیں ہے سب سے پہلے تو یہ چیزیں دیکھنے پڑیں گی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے سب کچھ کر لیا ہے لیکن آپ کو یہ چاہیے کہ یہ سکریبل کو اور مزید بڑھائیں کیونکہ اب آپ نے جو ہے نا پورا پاکستان کو دکھا دیا کہ ہم نے یہ سب کچھ کر لیا ہے آپ کو بہت سارے انعامات ملتے ہیں پلیئرز جیتتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ انیشیٹیف تو ملتا ہوگا اب کسی بچے کو بھیجنا ہو یا کسی بچے کو تیار کر کے کسی ایونٹ میں بھیجنا ہو تو اس کے لیے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا بچہ خود ہی اپنے پیسے خرچ کر کے جاتا ہے خود ہی جیتتا ہے اس کا پھر آپ کو جو مار جانا ہوتا ہے کچھ کہہ رہے ہوئے ہے اعظام ہاں پہ جو ہمارا جو وہ فرس سیکنڈ تھرڈ جو پوزیشن دوتی ہیں جو کالیفائر دوتے ہیں ہمارے کے لیے تو فرس سیکنڈ تھرڈ پوزیشن کے لیے فری ٹکٹ وہ لوگ خود افورڈ کرتے ہیں اور باقی جو ون سے لے کر ٹین تک ہوتے ہیں وہ اپنے فور سے لے کر ٹین تک ہوتے ہیں وہ خود جاتے ہیں اور یہ لوگ ورس سیکنڈ تھرڈ کو فری ٹکٹ وہ لوگ دیتا ہے اچھا اعظام بات کرنے کے لیے اسکریبل پر بھی بہت وقت چاہیے اس وقت پرگرام میں ٹائم کم ہے اعظام آپ کا بہت بہت شکریہ جعفر حسین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پرگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاری ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سب زلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزازہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات